السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سو گائز آج کی ہماری تھرڈ کلاس ہوگی بلینڈر سوفٹوئر پہ تو آج ہم اپنے رائٹ ٹولز جو ہیں ان کو سٹارٹ کریں گے اور ان کو ہم سیکھیں گے ہم ان پر کس طرح ورک کر سکتے ہیں تو بلینڈر ٹول کی جو ہماری لاسٹ ویڈیو تھی ان پر ہم نے آلڑی بات کر لیا تھا تو آج ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے تو کنٹینیو میں جو ہمارے آج کے ہوں گے وہ انشاءاللہ ہمارے سیلیکٹ باکس اور کرسر والے جو موو کے یہ ٹولزیں روٹیٹ والے ان کو ہم سیکھیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس سیلیکٹ باکس کا ہم جیسے ہی ٹولز سیلیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آلڑی یہاں پر چار ہمیں آپشن اور دیے جاتے ہیں یہ دراصل سارے جو ہوتے ہیں یہ موڈ ہوتے ہیں مقصد آپ ان کو کس طرح سیلیکٹ کرتے ہو اپنے کیوب کو ٹھیک ہے اس میں آپ کو ایک سنگل موڈ دیا ہوتا ہے پھر ہمیں ڈبل دی اے میں ٹھیک ہے تو یہ ایک جسٹ دیکھا جائے سپوز ابھی ہم اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا سیلیکٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو اگر ریکٹینگل کے شیپ میں ماؤس کے ذریعے لیفٹ بٹن سے پریس کر کے رکھتے ہیں ریکٹینگل بناتے ہیں تو تب یہ ہمارے یہاں تینوں چیزیں سیلیکٹ ہو جاتی ہیں سیمپلی اگر ہم اس کو سیکنڈ والے پر رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے جو سیلیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے سیلیکٹ کیا اب یہ وہی سیلیکٹ ہوں گے کیونکہ ہم نے وہاں سے کوئی آپشن نہیں لیا اب یہ ہمارے پاس سیکنڈ والا ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اب اس کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں تو ہم شفٹ کا بٹن دبا کے ایک کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں دوسرے کو ہم اٹھا سکتے ہیں تو یہ جسٹ موڈ ہوتے ہیں جو اوپر کے ہمارے پاس یہ ٹولز دیئے میں ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے موڈ ہوتے ہیں اپنا اس کے کیا کہتے ہیں ٹولز کے ٹھیک ہے سیلیکٹ ٹول کے تو یہ سیلیکٹ ٹول کے سارے موڈ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہاں پر جہاں پر سیلیکٹ باکس کے بالکل کورنر پہ میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ والا جو ہے سیلیکٹ باکس والا یہ ایرو ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پر یہ سکیل پر روٹیٹ پر ہمیں ایرو دیا گیا ہے اسی طرح ہمیں یہاں پینسل پر ایرو دیا گیا ہے اسی طرح ہمیں لاسٹ والے میں کچھ کچھ ٹول میں ہمیں ایروز دیا گیا ہے جہاں پر مقصد کہنے کا یہ ہوتا ہے ابھی میں آپ کو سکھاتا ہوں جسے ابھی فوٹو شوپ ہم نے جو سکھا تھا اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاس اگر ایک ٹول تھا پین ٹول تھا یا لیزر ٹول تھا یا کوئی بھی تھا ہم اس کے ایرے کو کلک کرتے تھے ہمیں چار پانچ اپشن دیے جاتے تھے کہ آپ اس ٹول سے یہ کام کر سکتے ہو سیکنڈ والے سے یہ کام کر سکتے ہو تھرڈ والے پر آپ یہ کر سکتے ہو فورت والے پر آپ یہ کر سکتے ہو تو وہ سارے ٹولز ہوتے ہیں اور ٹولز کے آپ کو ڈیفرنٹس ٹائپس میں دیے جاتے ہیں اپشن کے آپ کس طرح ان کو یوز کرنا چاہتے ہو تو یہ جسٹ ایک آپ کو وہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں اسی کو ہم اب آتے ہیں سلیکٹ باکس پہ ٹھیک ہے ہم نے پریس کر کے رکھنا ہے سلیکٹ باکس پہ تو ہم سب سے پہلا والا جو ہے وہ ٹویک کا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ جسٹ آپ جس کیوپ کو یا جس چیز کو آپ سلیکٹ کرو گے یہ وہی چیز کو سلیکٹ سپوز یہ ہم نے سلیکٹ کرنا ہے یہ ہم نے سلیکٹ کرنا ہے یا یہ ہم نے سلیکٹ یا ہم لائٹ سلیکٹ کرتے ہیں یا ہم کیوب کرتے ہیں یا ہم اپنا جو کیمرہ ہے اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اچھا اب سپوز ہمیں اس کی کوپی چاہیے ہوتی ہے تو ہم کوپی کے لیے کیا کرتے ہیں ہمیں اگر کوپی چاہیے ہو تو ہم اچھا ابھی سپوز ہمیں اس کی اگر کوپی چاہیے ہم نے جسے سیلیکٹ ٹول پر ہمارے پاس اپشن آیا ٹھیک ہے ٹویک والا ہم نے یوز کیا ہوا اچھا اسی طرح ہم سیلیکٹ بوکس کو دبا کے رکھتے ہیں نیچے ہم سیلیکٹ بوکس والے کو اگر کرتے ہیں تو اس میں بھی میں نے آپ کو ریکٹینگل کا شیف بتایا تھا یہ اس طرح آپ اس کو ریکٹینگل پر کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب ہم اس کو اگر شفٹ پریس کر کے اور دی پریس کرتے ہیں تو یہ اس کا کوپی دے رہتا ہے ٹھیک ہے آپ بات کو سمجھ گئے ہوگا اگر ہمیں کیوں کوپی کرنا ہے تو اسی طرح ہم دوبارہ شفٹ ڈی کو پریس کرتے ہیں تو ہمیں یہ اس کا کوپی دیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تو اسی طرح یہ آپ اس کا کوپی کر سکتے ہو شفٹ ڈی کو پریس کر کے یہ اس کا شوٹ کیے ہم دوبارہ اپنی جگہ پر آنے کے لیے آپ کنٹرول زیڈ کو اگر پریس کرتے ہو تو آپ دوبارہ سے اپنی جگہ پر آوگے کنٹرول زیڈ ہوتا ہے آپ کی جو کریکشن ہوتی ہے کوئی آپ کام کرتے ہو اس کو ریکریکشن کرنے کے لیے مقصد کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس کو دوبارہ اپنی جگہ پہ لانے کے لیے اسی طرح ہم نے ٹھیک والے جو ٹویک کا پہلا ہو والا جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا جسٹ آپ اس پہ جو سیلیکٹ کرو گے وہی ہوگا سیکنڈ پہ سیلیکٹ بکس کا اپشن ہوتا ہے تھرٹ پہ سیلیکٹ سرکل کا ہوتا ہے اب سیلیکٹ سرکل سے کیا مراد ہے سپوز ابھی ہم یہاں سے رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو جو چیزیں آپ کو سیلیکٹ کرنی ہوں گی آپ سرکل کے تھوز کو سیلیکٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ سارا آپ کو اس پہ جو ہوگا ورگ دے گا مقصد آپ نے دبا کے رکھنا ہے سیلیکٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سارا سیلیکٹ کرتا جائے گا ٹھیک ہے اچھا اسی طرح ہم آتے ہیں اپنے دوبارہ سیلیکٹ بوکس پہ ٹھیک ہے اب ہمارے پاس سیلیکٹ لیسو ٹول ہوتا ہے جو کہ ایک لیسو ٹول کا مطلب اب ہمیں یہاں سے پوینٹر رکھنا ہے ٹھیک ہے اب وہ جہاں جہاں ہم گماتے رہتے ہیں اس کو یہ سیلیکشن اس کی کرتا رہے گا لیکن جو بھی اس میں آتا ہے اگر وہ کیوب اس میں بیچ میں آتا ہے کوئی بھی چیزیں آئیں گی تو وہ اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ ایک لیسو ٹول ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے اس میں بیسیکلی سیلیکٹ ٹول میں جو چار ٹولز ورک کرتے ہیں وہ یہی والے ورک کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس نیچے ٹول دیا جاتا ہے جو کہ ہم سیلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کرسور بولتے ہیں یہ ہماری لوکیشن اور ایریا کو کورپ کرنے کے لیے سپوز یہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کو سپوز ہم ماؤس کے سکرول والے بٹن کی ہیلپ سے ہم یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں زوم کر کے بلکل ہم باریکیوں کو اور بلکل ایک اوپر سے جس کو ہم آور لے بولتے ہیں مثال ہے جس کو ہم اگر دکھا جائے اوپر سے ایک اگر کیپچر کرنی ہو ٹھیک ہے مثال ہے ساری چیزیں ہم چاہتے کہ ہم اس کو بلکل ڈیپ میں جا کے اس کو دیکھیں ٹھیک ہے بلکل ہم اس کو ایک کہتے ہیں نا بلکل جسے ایک آپ بیسی منظر پہ بٹھے اور نیچے آپ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں تو اس طرح ہم اس کو آورال ساری جو چیزیں ہماری بن جاتی ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کہیں سے ہماری کوئی غلطی تو نہیں ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ سب چیزیں ہم لوگ اس میں کورپ کرتے ہیں اچھا ایک چیز جو بیچ میں ہمیں لائنیں دی جاتی ہیں یہ آپ کا ایریا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ریڈ لائن اور یلو لائن یہ ہمارے دو ایریاز ہوتے ہیں جب ہم ان پر ورک کریں گے تو ان سب چیزوں کا آپ کو خود سمجھا جائے گا کہ ان کا مطلب کیا ہے یہ ایک بیچ کا سرکل ہوتا ہے سمجھیں ایک سرکل بنایا ہوتا ہے ان سب کے اندر ریکھ کر ہم جو ہے اپنا سارا کام کرتے ہیں اسی طرح یہ ہمارا جو ٹول تھا کرسرکہ ٹھیک ہے اب نیچے آتا ہے ہمارا موف کا ٹول جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا موف کا ٹول ہوتا ہے جسٹ موونگ کے لیے آپ اس کو یوز کرتے ہو ٹھیک ہے اب یہ موونگ کا ٹول ہے ٹھیک ہے آپ جو جس چیز کو سلیکٹ کرو گے اس کو آپ موف کر سکتے ہو جہاں آپ موف اس کو کرنا چاہو ٹھیک ہے یہ آپ کا سارا موفنگ اپشن ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے صرف ایرو کو دیکھ کے سارا ورک کرنا ہوگا سپوز یہ آپ دیکھو گے گرین والا جو سلیکٹ ہے وہ آپ کا رائٹ لیفٹ پہ ہوگا اور جو آپ کا بلو والا ہے یہ اپ ڈاؤن پہ ہوگا جو آپ کا ریڈ میں ہے یہ آپ کا فرنٹ اور بیک میں ہوگا ٹھیک ہے گرین والا جو آپ کو اپشن دے رہا وہ رائٹ اور لیفٹ کا دیتا ہے ٹھیک ہے ریڈ والا جو اپشن ہے فرنٹ اور بیک کا دے گا اور جو بلو والا ہے یہ آپ کو اپ اور ڈاؤن کا جو بھی ہے سارا کچھ آپ کو اس پہ اس کا ورک ہوگا ٹھیک ہے تو یہ موف ٹول ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو جہاں آپ اس کو رکھنا چاہو آپ وہاں رکھ اس کو موف ٹول پہ اس کو یوز کر سکتے ہو سیکنڈ والا مال پس آتا ہے روٹیٹ کا روٹیٹ کا مقصد دیکھیں کوئی بھی کیوب ہوتا ہے کوئی بھی 3D موڈل ہوتا ہے کوئی بھی امور کرتے ہیں ہم اس کو 4 ٹائم سے اگر چاروں طرف چیزیں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک اس ہم لاشٹ اوپر دیکھیں گے میں آپ دکھاتا ہوں جس کو ہم ٹریک بولتے ہیں جو کہ یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے بالکل اوبجیکٹ کے پاس دیکھو کہ آپ کو شو ہو گا ٹھیک ہے اب میں اس کو موف کرتا ہوں آپ نے بالکل ٹریک بول جہاں پر نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ کو یہ چیزیں رننگ کرتے ہو رہی ہیں یہ ہماری ٹریک بول سے مراد ہم لوگ جب کوئی بھی ٹری ڈی موڈل کرتے ہیں جس میں موونگ ڈالتے ہیں تو ساری چیزیں ہمارے کو ٹریک پر بتائی جاتی ہیں موڈل اس ٹریک گھوم رہے یہ سب چیزیں اس میں ہمیں یوز ہوتی ہیں ٹھیک تو یہ تھی ہماری آج کی فور ٹول جو کہ ہم نے اپنے اس ٹول کا بہترین کرنا ہے اور میں انشاءاللہ اس کورس کو آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سے اس کا جو کورس ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ سکھ جاؤ گے اور آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ایڈیو میں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ